ہیلو گائز ویلکم پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور خوش ہوں گے میرا نام ہے مدصر مام بشر یار یہ میں خبر جو پڑھ رہا ہوں یقین کرو مجھے اکبر بروسہ نہیں آرہا پاکستان کے ہائی کورٹ نے اوپن لی بولا ہے پیوکے اس نوٹ پارٹ آف پاکستان مطلب پیوکے جو ہے یہ کب ہوا ہے وہ مطلب جو ہے پاکستان کا پارٹ نہیں ہے یہ ہوا کب ہے ہائی کورٹ نے بولا اور اسے میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ بڑی خبر آپ کو بتا دے پیوکے یعنی پاکستان کے کبزے والے کشمیر سے جوڑی یہ بڑی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملے کی سنوائی کے دوران یہ کہا گیا کہ پیوکے یعنی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہمارے ادھکار شیطر میں نہیں ہے یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کی ایک بڑی عدالت میں یہ قبول کیا گیا ہے کہ پیوکے یعنی پاکستان سے الگ ہے اور اس پر ہمارا ادھکار نہیں ہے اب آپ نے دیکھا کہ کوٹ میں جسوس محسن اختر کیانی کے سامنے حکومت پاکستان نے آج یہ کہا ہے کہ آزاد جمہو کشمیر ایک فورن ٹیریٹری ہے آج مان گیا نا آپ کہ یہ فورن ٹیریٹری ہے تو پھر یہ بتائیں کہ وہاں میں رینجرز جو ہے وہ کیوں جاتی ہے اور جب آزاد کشمیر کا وزیراعظم جو ہے وہ کہتا کہ میں نے رینجرز کو نہیں بلایا تو وہ کس کی اجازت ہے گیا خبر یہ ہے حامد میر صاحب نے یہ براپر خبر برے کی ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں نہیں آتا اب پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ایک فورن ٹیریٹری ہے کسی کو پرکھنے جانچنے کا یہ ایک انتہائی بہترین طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی کھڑکی کو کیوں نہ دیکھنے کہ ہماری کھڑکی تو نہیں گندی ہماری کھڑکی صاف ہے لیکن انسان خطا کا پتلہ ایسے تو نہیں کہا جاتا اس لئے غلطیاں ہو جانا ایک فطری عمل بھی ہے لیکن دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے جس کو یقینی بنانا چاہیے کہ کہیں ہم خود بھی اسی غلطی سے دوچار تو نہیں ہیں جس غلطی پر ہم دوسروں پر انگلی اٹھانے والے ہیں اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اور ہم منتظر ہیں اس دن کے جب ہم پاکستان سے آزاد ہو کے بھارت کا حصہ بنیں گے چیک صاحب آخری میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو سوموں میں کنورٹ کر دیں گے تو در حقیقت بین الاقوامی طور پر ہم ہندوستان کے موقف کی تائید کریں گے کہ بھئی ان کو ایبزوب کر لیں انٹیگریٹ کر لیں مسئلے کو ختم کریں تو ہم اس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں کیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہندوستان کے دباؤ میں یہ بین الاقوامی دباؤ ہے ہمارے اوپر جائے ہم دوستوں دوستوں ہمارے ویدیش منتری ہمارے گریہ منتری ہمارے پردان منتری رکشہ منتری کہ مو سے آپ ادھکتر سنتے رہتے ہوں گے کہ پیوکے ہمارا ابھی نصہ ہے جو کی پوری دنیا جانتی ہے اور اسے ہم لے کے رہیں گے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کہنے سے کیا ہوتا ہے اسپیچ کرنے سے کیا ہوتا ہے اس سے دوستوں یہ ہوتا ہے کہ کل کے دن پاکستان کے ہائی کورٹ اسلام آباد میں گورنمنٹ وکیل نے یہ کہا ہے کہ پیوکے is not part of پاکستان وہ کوئی foreign country ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے پاکستان کے سرکاری وکیل نے ہائی کورٹ میں یہ بات مانا ہے پوری دنیا میں ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے کہ اتنے دنوں سے پاکستان جس پہ اپنا کلیم ٹھوک رہا تھا اسی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ پیوکے ہمارا حصہ نہیں وہ کوئی foreign part ہے پاکستان کے senior anchor senior journalist حامد میر نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ یہ تو ہم نے بہت بڑا blender کر دیا انٹرنیشنال منچ پہ جو تھوڑا موڑا support پاکستان کو ملتا بھی تھا کہ پیوکے چلو چھوڑ دے گا بھارت اب وہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ گورنمنٹ کی جو سنسطان ہے وہ خود اوپن نہیں کہہ رہی ہیں کہ پیوکے تو ہم نے illegally لیا ہوئی ہے اگر آپ سوچئے کہ ہماری جو سرکار ہیں وہ پہلے سے ہی پاکستان پر دباؤ بناتی نا تو کب کا پیوکے ہمارا ہو چکا ہوتا ہے پر دیر سے ہی صحیح لیکن اب پاکستان بھی مان رہا ہے کہ پیوکے پاکستان کا نہیں بھارت ہے اب آپ نے دیکھا کہ کوٹ میں جسٹس محسن اختر قیانی کے سامنے حکومت پاکستان نے آج یہ کہا ہے کہ آزاد جمہو کشمیر ایک foreign territory ہے آج مان گیا نا آپ کہ یہ foreign territory ہے تو پھر یہ بتائیں کہ وہاں میں رینجرز جو ہے وہ کیوں جاتی ہے اور جب آزاد کشمیر کا وزیراعظم جو ہے وہ کہتا کہ میں نے رینجرز کو نہیں بلایا ٹھیک ہے تو وہ کس کی اجازت ہے گیا تو اگر یہ foreign territory ہے تو اب آپ نے خود ہی احمد فراد کے کیس میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ایک نئی dimension دے دیا ہے تو اب آپ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع دے رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت پاکستان کہتی ہے کشمیر foreign territory ہے اور دوسری طرف وہاں کا ایک شاعر جو ہے اس پر اسی طریقے سے جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں دشتگردی کے دشتگردی کے ایک شاعر کو دشتگرد کہہ رہے ہیں تو اگر آپ آئی ایس پی آر کی جو پچھلی کال کی جو پریس لیز ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس میں کہا گیا جی یہ سب کچھ غیر ملکی ایجنڈے پہ ہو رہا ہے تو اب آپ اس کا مطلب ہے کہ احمد فراد کو آپ غیر ملکی ایجنڈ قرار دے رہے ہیں تو معاملہ جو ہے نا وہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر ایک foreign territory ہے انہوں نے اس معاملے میں کافی گڑ بڑ کر دیا پاکستان کی جو دشمن ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے اداروں میں وہ لوگ جو ہیں ان کا اثر اور سوخ ابھی تک موجود ہے اور جو زبردستی کشمیر جو ہے وہ اس کو سرنڈر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ کوئی problem ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے عمل سے آپ کے action سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ ازاد کشمیر میں امن و مان نہیں چاہتے آپ ایک طرف عدالت کو کہتے ہیں foreign territory ہے دوسری طرف آپ foreign invader کا کردار ادا کر رہے ہیں تاریخ آپ کو اس کردار پہ کبھی معاف نہیں کرے آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری party یہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے انڈیا کا حصہ بن جائیں آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں اور ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو attract کرتی ہے کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ رہیں گے تو ہم ایک بہتر کشمیری بن پائیں گے یا ہم ایک بہتر future ڈون پائیں گے no doubt ان کے economy بہت اچھی ہے no doubt ان کے ان کے ہاں democracy بہت اچھی ہے ان کے ہاں education بہت اچھا ہے دیکھیں یہاں پر بات ایک ریاست کی ہو رہی ہے نا کہ آپ ایک اتنی بڑی ریاست کو مرش کر رہے ہیں ایک country کے اندر totally جیسے وہ divide ہے پاکستان کے پاس ہے چائنا کے پاس ہے پھر یہاں پر جو ہے انڈیا کے پاس ہے تو مطلب یہ planning کیوں کی جاتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے کہ ادھر ہی جانا ہے الگ بھی نہیں رہنا اکستان کے ساتھ بھی نہیں رہنا مجھے اسیس کا سچ میں نہیں پتا تھا یہ تو حمد میر کی باتوں سے ہم سن رہے ہیں کیونکہ اینڈیا کو ایک اور بات ہو پہ لگے ہیں لیکن اگر اور اگر آمی میر کیوں ہے وہ کہتا ہے یار ان کے پاس دماغ نہیں ہے یا کیا میں ایک بات بتاتا ہوں دیکھو کوئی بھی country ہو یار کوئی بھی چلو اس نے کہہ دیا جو بھی کیونکہ کشمیر کے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ ہم ریاست میں مطلب ہم جو ہے نا اس الگ سے سیدھی سی بات ہے جو بات ہوں لیکن آپ کس مو سے کسی منچ پہ جا کر بولو گے کے یار کشمیر ہمارا ایسا کشمیر ایسا جب میں آپ آئی کورڈ میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں آپ جو ہے نا پیوکو تو چھوڑو آپ جمہو کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہو کہ بھئی ہمارا ایسا ہمیں چاہیے آپ کس مو سے بات کرو گی ہوئی تو ہوئی تو میں اسی پر سوچ رہا ہوں بھائی کہ بھائی صاحب اینڈیا کے لیے اسفل یہی اسفل پیدا ہوتی جا رہی ہیں یہ ان کو نہیں سمجھا رہی ہے ان کے بہت بڑی اسفل پیدا ہوتا مجھے اب بھی یاد ہے یوگی جی نے بولا تھا الیکشن کے چھے مہینے بعد آپ دیکھنا یہ پیوکو بھائی صاحب تو یہ جو چیزیں ہیں تو یہ آپ انڈیا کی خود آسانیہ بنا رہے ہو بعد میں پھر وہ بڑے بڑے منچوں پہ جاؤ گے تو دیکھو اپنے جو منچ ہیں اس پہ اپنے لیے خرابی بھائی یہ پیدا گا رہے ہیں اور آمید میر واقعی میں غصے میں تھا کہ ادھر وہ جگہ کوئی نہیں ہے تو آپ کو کہا جس کے اوپر کیا کہنا آپ نے کامٹ سیکشن میں دیں بلانٹر کے اوپر آپ کیا کہا ہے اپنی رائے لازمیں تجھے کا اپنے بہت ہزارہ رکھا ہرکے کے دو کیا ہے